سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم پانچ ٹیمیں ہر ایک ٹیم کے دو میچ وینر ہیں جو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلکپ پہ بڑے بڑے باولر کے سامنے سیسا پہ لائی دیوار ثابت ہو سکتے ہیں یا ثابت ہوں گے جو مخالف کے موز سے نوالا چینٹ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹوپک کو کور کریں گے مگر تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس پہ روایت تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواست کیسے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بین لٹفیکشن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی لٹفیکشن فوراں آپ کو ملتی رہے دوستو جیسے کہ ورلکپ مطلب کہ ٹی ٹوئنٹی ورلکپ دوزر بی جو کہ اشتلیا میں کیلہ جائے گا آج ہم پانچ ٹیموں کے ٹاپ دو کلالیوں کا ذکر کریں گے مگر پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ہم ٹیم کی کلالیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی یہ نہ کہہ کہ ہمارے ٹیم کو دوسرے تیسرے وغیرہ وغیرہ نمبر پر کیوں لیا اس کی کوئی اہمیت نہیں اہمیت ہے تو صرف ان کلالیوں کا جن کا ذکر ہو رہا ہے آئی ہو کہ آپ بھائی سمجھ گئے ہوں گے شروعات کرتے ہیں بیسٹ انڈین ٹیم کے کیرن پولارڈ نام ہی کافی ہے ٹی ٹوینٹی کرگٹ کا تو کیرن پولارڈ تو بہت تجربہ ہے اور یقین ان کیرن پولارڈ جب تک پریس پر موجود ہوں گے مخالب ٹیم سکھ کا سانس نہیں لے گی کیونکہ اکثر میچ ہم نے دیکھے ہیں کہ ہاری ہوئی بازی جیت کے شکل میں اپنے ٹیم کے جولی میں ڈال دیتے ہیں دوسرے بل لباس کی بات کرے جس طرح وہ بلنگیوں تک پہنچے ہیں اور جس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں تو یقین ان وہ خطرناک ثابت ہوں گے اگر دوسرے ٹیم کی بات کرے تو انڈیا کے ٹیم ہے روج شرما ونڈے میں ٹین ڈبل سنچری بنانے والے ٹی ٹوینٹی میں بھی خطرناک ثابت ہوں گے روج شرما کی خاصیت ہے کہ وہ زیادہ دیر تک کرسپ پر کڑے ہوتے ہیں اور جب تک وہ کرسپ پر موجود ہوتے ہیں تو انڈبلی تیزی سے اسکور بورڈ پر بڑھتی ہے مطلب یہ ہے کہ تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اگر دوسرے بل لباس کی بات کرے اگر دوسرے بل لباس کی بات کرے تو وہ ہے کینگز کولی ویرات کولی کے نام سے کون واقف نہیں وہ ونڈے کے نمبر ون بل لباس بھی ہے مگر ٹی ٹوینٹی میں بھی کافی اچھی انکس کیلے ہیں انہیں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یقین ہے ٹی ٹوینٹی میں بھی خطرناک اور میچ وینر کی لالی ثابت ہو سکتے ہیں اور ثابت ہوں گے اگر تیسری ٹیم کی بات کرے تو اشتلیا ٹیم ہے اگر میچ وینر کی لالیوں کی بات کرے تو ڈیویڈ وارنر جس طرح کی بہترین فارم میں ہے اور جس طرح کی بیٹنگ وہ کرتے ہیں اور کرسور بھی ٹکے رہتے ہیں یقین ان ٹی ٹوینٹی والکپ میں بھی سن سے نخیز اور بہترین ثابت ہوں گے دوسرے بل لباس کی اگر ہم بات کرے تو وہ ہے گلین میکسویل گلین میکسویل کی دوادار اور بہترین بیٹنگ اسٹائل سے تو فین لتکت اندوز ہوتے ہی ہیں مگر مخالب ٹیم کے لیے وہ ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتے ہیں اگر پاکستانی ٹیم کی بات کر رہے تو یقیناً بابر آزم کو بلائے نہیں جا سکتا پاکستانی ٹیم کی جان اور پاکستانیوں کی شان ٹی ٹوینٹی کی بیترین اور نمبر اون بیٹسمن مخالب کہر بن کر ٹوٹ پڑ سکتے ہیں اور بہترین کرکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو فاتح بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور پاکستان کو فاتح بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے اور اگر دوسرے بل لباس کی بات کرے جو کہ یقیناً شرجیل خان کی واپسی ہو جائے گی اور اگر واپسی ہو گئی تو پھر تو مخالب ٹیم پر پانچ سالہ پابندی کا سزا نکال لیں گے تو پھر دیکھنا انشاءاللہ چکو چوکے کی برسات ہوگی اور یقیناً وہ انتیائی خطرناک ثابت ہوں گے اور پاکستان کی جیت میں قلید کردار ادا کریں گے اس کے برعکس آسفلی رول مارڈل ثابت ہو سکتے ہیں اگر پانچویں ٹیم کی بات کرے جو کہ انگلینڈ کے ٹیم جونی بریسٹو پر انحصار کرے گی مطلب کہ وہ مخالب ٹیم کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور اگر دوسرے بلے باس کی بات کرے تو وہ بھی کھٹکیبر بلے باس جو اس بٹلر ہوں گے تو دوست یہ تھی آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پانچ ٹیموں کے دو خطرناک اور میچ وینر بیٹسمنوں کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کمرس باپ میں ضرور دیں